کل ہمارے وہاں پہ چند لوکل بوڈیز کے جو نمائندے تھے جو انہی کی بنائی کردہ بلدیاتی نظام تھا ان لوگوں نے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے پشاور کا روح کیا جناپ آرک کے اور وہاں سے سی ایم ہاؤس بڑے کول اینڈ کام پروٹیسٹ میں جا رہے تھے اور وہ انہی کی نمائندے تھے اور ان لوگوں پر جو بہمانہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ان پر شیلنگ کی گئی ان پر آسو گیس پھینکی گئی اور افسوس ہے ان لوگوں پر کہ آپ بڑے آرام سے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنے حق کے لیے اپنی جنگ کے لیے اپنے لوگوں کی وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں آئے تھے وہ اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کی جنگ کے لیے آئے تھے تو خدا رہا انہیں اپنی آواز تو اٹھانے دیں وہ وہاں پر آ کر کوئی دہشت گردی نہیں کرنے والے تھے وہ آپ لوگوں سے صرف اپنے کول ان کام بیس پر اپنے حقوق کی نمائندگی اپنے لوگوں کی نمائندگی کر کے اپنے حقوق مانگنے آئے تھے تو پلیز خدا رہا میرا یہ ریکویسٹ ہے سیوان سے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کیونکہ جب کبھی باری آتی ہے تو ڈی چوک میں بھی ہمیں جمہوری حق ان کے ہوتے ہیں کہ ہم جمہوری حق لینے کے لیے آئے تھے ڈی چوک تو جو یہ کریں وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے خیبر پختون ہوا کے لوگ اپنی معصوم سی اپنی کوئی جو فرنمنٹل میں کہتی ہو رائٹس ہیں ان کے حقوق کی آواز بلند کرنے آئیں تو ان کے اوپر شیلنگ کی جائے ان پر آنسو گیس پھیکی جائے ان پر لاتھی چارچ کیا جائے یہ کہاں کا حق ہے یہ کہاں کا اصول ہے خدا رہ خدا رہ پہلی ہم گیارہ سال سے غلامی کی زنجیروں میں جیسے جکڑے پڑے ہیں ہمارے اوپر جو ظلم اور بربریت ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے تو خدا رہا ہمارے لوگوں کو ہمارے حق دیں ان کے صرف فنڈز ریلیز کرنے کے لیے وہ ایک ریکویسٹ لے کر آئے ہیں ان کو ڈیویلمنٹل فنڈز دے دیں یہ ان کا حق ہے باقی تو کچھ اور ان کو آپ دے نہیں سکتے نوجوانوں کا جو حال آپ نے کر دیئے تو کینلی یہ ان کا بیسک رائٹ ہے اور وہ فنڈز ان کے ریلیز کر دیں وہ ایک سکون سے جو ہے نا ایک جو چیز چل رہی ہے اس کو چلنے دے ایسے پروٹیسٹ تھا اور اس کو پروٹیسٹ ہی رہنے دیا جائے بہت شکریہ